ایک بہت بڑی نعمت بتائی گی کہ اس کے اندر جو عورتیں ملیں گی وہ متحرہ ہوں گی تاہرہ نہیں کہا گیا تاہرہ مانے پاک اور متحرہ کا مطلب پاک کی گئی اس کا مطلب یہ عورتیں ایسی ہوں گی جن کو جو پاک نہیں بلکہ اللہ نے ان کو پاک کیا ہے اب بتائیے تاہرہ نہ کہہ کر کے متحرہ کہا گیا تو تاہرہ مانے پاک اور متحرہ کا مطلب پاک کی گئی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ عورتیں ایسی ہیں کہ ان کو ہم نے پاک کیا ہے اب اللہ کسی کو پاک کرے تو کوئی بھی قسم کی گندگی اس تک پہنچ سکتی ہے اور متحرہ کس سے کس چیز سے پاک کی گئی ہے اس کو حج کر دیا گیا تمام عیب سے پاک گندگی سے پاک محل کچیل سے پاک بدبو سے پاک تمام چیزوں سے پاک کر دیا گیا ایسی عورت دنیا میں نہیں ملتی جو تمام چیزوں سے پاک ایک ہفتہ نہ نالا ہے تو بالوں کے اندر جویں پڑ جائیں چار دن برش نہ کرے تم اس سے بدبو آنے لگے ایک ہفتہ نہ نالا ہے پاسل بیٹھ نہیں سکتے فرمایا گیا ازواج متحرہ اور تاہرہ نہیں متحرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک کیا ہے